ایک تصویر آپ کی وائرل ہوئی جب آپ نئے نئے اقتدار میں آئے بڑی بڑی موچھے ہیں شو لے کے ریزیمبلنس بھی دے رہے تھے آپ کو بڑی میم چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ کام کرنے کے لیے بٹھایا تھا لوگ موچھے دیکھ رہے تھے مجھے تو بہت پسند ہے پسند ہے اچھا لگا آپ حسے تھے میں تو بہت خوش ہوتا ہوں عمران خان کو بھی آپ کہہ رہے ہیں لیٹر نہیں ہے ایک تو لیڈر ہوتا ہے ایک لیٹر ہوتا ہے ایک لیٹر ہوتا ہے ایک لیٹر ہوتا ہے لیٹر ساتھا ہے ایک لیٹر دو لیٹر پانچ لیٹر سوشل میڈیا کا یہ سو لیٹر بنا ہوا ہے لیکن جب لوگوں کو حقائق پتا چلیں گے تو یہ پھر ایک لیٹر پہ آ جائے گا جیل کا ذرا ایکسپینیلز بتا ہے آپ جیل بھی کہیں جب میں جیل گیا نا سنٹر جیل تو مجھے انہوں نے بند بارٹ کر دیا تھا جس میں دو دروازے ہوتے ہیں اور اجالہ آپ نہیں دیکھ سکتے اور ایک ڈیزل کے نام سے سالن ہوتا تھا تو وہ ہوتا ایسا تھا کہ جیسے ڈیزل میں بنا ہوا ہے سیاست میں الطاف حسین کی واپسی دیکھ رہا ہے دیکھیں الطاف حسین صاحب کا مسئلہ سیاست سے نہیں ہے ریاست سے اور میں کیونکہ بافاق کا نمائندہ ہوں ریاست کا نمائندہ ہوں ہیروینوں میں کون پسند کون ہے مدھوبالہ ہیں جنہوں نے کیا مادھوری سریعہ آپ اندیس سو دہرے میں چلے گا دیکھیں مجھے یہاں سے اپنے گھر بھی جانا ہے مراد علی شاہ ان کے کاموں سے مطمئن ہے بہت سارے چیزوں میں ان کو بھی امپروومنٹ کی ضرورت ہے اپنی پارٹی چھوڑ کر اگر آپ کو دوسری کوئی پارٹی جوائن کرنی ہو دیکھیں سلام علیکم موزید صلواتین و حضرات خوبیاں ہے بے مثال نہیں سکتے ہم گن پاڈکاس میں آگئے ہیں گورنر سن سلام علیکم سر کیا حال ہے مجھے یہ بتائیں گورنر سن بننے کے بعد اتنا عوام میں گھج جانا اور عوام کے بیچ میں اور آپ کی سیکیورٹی سے بھی میری بات ہوئی ہے وہ پریشان ہے آپ سے کہ گورنر صاحب تو عوام میں ایسے گھج جاتے ہیں اور سب کو جو تصویر لینا چاہ رہا ہے تم بھی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ تو یہ ایک آپ کو نہیں لگتا کہ سیکیورٹی رسک بھی ہے آپ ایک دائرے ایک پاکستان کے اس ٹائم ایک ایسٹ ہے تو یہ عوام میں ذرا زیادہ نہیں کچھ سے گیا اصل میں ابھی تک مجھے اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ میں گورنر بن گیا ہوں تو جس دن گورنر بن جاؤں گا تو پھر لوگوں کو اٹھا دوں گا تو ابھی کیونکہ گورنر اپنے آپ کو سمجھ ہی نہیں رہا ہوں تو اس لئے سب کو کہہ رہا ہوں تم بھی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ اور پریشان سیکیورٹی نہیں اس کے علاوہ بھی بہت لوگ پریشان ہیں وہ کیسے بس ہے اندازہ اچھا جو منافقین حاصدین نہیں منافقین تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن پریشانی لوگوں کو ہے کیونکہ اب جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں شہر میں کہ جب گورنر ہاؤس کے دروازے آوام کے لیے کھل سکتے ہیں بہت بڑی بات تو پھر باقی بھی جو ایوان ہیں اور جو باقی لوگ صاحب اقتدار ہیں تو آوام اب ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ان کے دروازے بھی اب کھلنے چاہیے ہاں ہاں صحیح بات ہے ہم تو اس ٹائم کے گواہ ہیں جب ہم گورنر ہاؤس کے سامنے سے نہیں گزر سکتے تھے صحیح سے بھائی اندر جانا تو دور کی بات ہے اور آج کل یہ حال ہے کہ گورنر ہاؤس کے دروازے پہ آپ کو جو ایوان صدر روڈ کہلاتا ہے جی تو وہاں موٹر سائیکل رکشے اور بسیں اتنی ہیں کہ اب بڑی مرسیٹیز اور لینڈ کروزر کا آنا بڑا مشکل ہے اچھا پہلے علاو نہیں تھا نا کیا بات ہے یہ تو بہت اچھا ایک عوامی ایک آپ نے زبردست میسیج دی ہے بہت اچھی بات ہے یہ تو آپ نے ایک اگزیمپل سیٹ کر دی ہے اچھا گورنر صاحب آپ اکثر ہم دیکھ رہے ہیں آپ جاوین نہاری پہ ہیں نہاری کھا رہے ہیں اور انگری ٹاؤن بھی ابھی کل چلے گئے تھے اور دوسرا کہیں کہ کباب مشہور ہے آپ کھا رہے ہیں تو مجھے لگتا آپ فوڈ ویلاؤگر بھی بن سکتے ہیں میں بتا دوں آپ کو یوٹیوب چینل لانچ کر دیں املا دس سے پندرہ بیس ہزار ڈالر یوں گرے گا آگے میں بتا دوں آپ کو ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک میں صرف کھانا کھا رہا ہوں اور میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ بھی مزہدار قسم کے کھانے کھائیں کراچی کو نہ کھائیں تو جو بھی شخص کھانا چاہتا ہے وہ کھانا کھائے کراچی کو نہ کھائیں کراچی کو کھانا کھائیں بس کھانا کھائیں کراچی والوں کا حق نہ کھائے باقی سب چیزیں کھائے بلکل کراچی والے مزہدار قسم کے کھانے بناتے ہیں جیسے آپ نے کہا جعوید نہاری ہو ادریس نہاری ہو تو سبھی مزہدار ہیں ابھی آپ کی سب سے فیورٹ فوڈ ڈیسپینیشن کراچی کی کون فی رہی ہے جہاں آپ نے بولا بھائی 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 مزہ آ گیا دیکھیں ویسے تو سبھی مزہدار ہیں لیکن میں بنس روڈ پہ وحید کباب پر جب گیا خدا کی قسم تو مجھے ان کی نہاری بھی اچھی لگی اور ان کے دھاگے والے کباب تو ہیں وہ جو ایک وہ ہے ان کے طوے والے فرائی کباب وہی وہی اور وہاں جو ایک دیلی ربڑی ہے اس کا بھی جواب نہیں ہے سب لوگوں کے موہ میں دو دو لیٹر پانی آ جائے گا یہ مزہداروں جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ وحید کباب تو خیر میری بھی فیورٹ ہے اور وہ اکثر جب بھی ٹائم ملتا ہے میں بھی جاتا ہوں یہ آپ کا سب سے بیسٹ ایکسپیرینس رہا ہے الحمدللہ بھی اچھا گورنر صاحب ایک آپ کی تصویر اگر آپ کی اجازت دو تو پوچھوں ایک تصویر آپ کی وائرل ہوئی جب آپ نئے نئے اقتدار میں آئے بڑی بڑی موچھے ہیں اور ایک خاص طور پر کسی شو لے کے ریزیمبلنس بھی دے رہے تھے آپ کو کتنے آزمی دھکا لیا اس نے بھی وہی کیٹ اپ کیا باتا تو وہ آپ کے ساتھ ریزیمبلنس دے کے بڑی میم سل رہی تھی سوچل میڈیا پر وہ میم آپ تک پہنچیں ہاں بالکل پہنچیں لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس صوبے میں گورنر بنایا منصب دیا اب لوگ کیا ایکشپیکٹ کر رہے تھے کہ میں کوئی سلمان خان ہوں یا میں کوئی بہت ہی ایسا کوئی خوبصورت موڈل جس کو وہ تلاش کر رہے تھے ایک انسان آدمی جس کو اللہ نے اس منصب پر بٹھا دیا کام کرنے کے لئے بٹھایا تھا لوگ موچھے دیکھ رہے تھے میں کہتا ہوں میرا کام دیکھیں بھائی تین مہینے چار مہینے چھ مہینے کام سے آدمی کی عزت ہوتی ہے اور اس کی پہچان ہوتی ہے اور شکل صورت تو سب کو اللہ نے دیئے اور جس کو بھی جیسا دیا ہے میں سمجھتا ہوں اس کی ماں سے پوچھیں کہ اس کا بیٹا کیسا لگتا ہے اب وہ ان سے پوچھ رہے ہیں جن کو موچھے اچھی نہیں لگتی تو کیا ہے نہیں موچھے اچھی نہیں وہ تو ایک تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ بھی عمام لے گئی تھی کہ گورنر صاحب مجھے تو بہت پسند ہے پسند ہے اچھا لگا آپ حسد ہے میں تو بہت خوش ہوتا ہوں سب سے زیادہ میں تنقید پہ خوش ہوتا ہوں کیونکہ تنقید ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتی ہے اچھی طرف اچھے کاموں کے لئے جب آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ آپ کے اندر خرابی کیا ہے تو آپ اچھا ہی کیسے لے کریں گے اچھا گورنر صاحب کہتے ہیں نا آپ کے برے ٹائم کا کوئی زامن نہیں ہوتا اچھے ٹائم کے سارے زامن ہوتے ہیں آج تو آپ کو منافقین بھی سلام کر رہے ہیں لیکن برے وقتوں میں آپ کو کس نے ساتھ دیا ایم کیم میں اور آج تو سب ہی سلام کر رہے ہیں لیکن آپ اپنا ویل ویشر کی سے سمجھتے ہیں کہ آرے اس نے میرے بہت سپورٹ کیے مجھے تو اپنے سوا سب ہی اچھے ملے بس یہ جواب ہے زمانہ ہمیں بتاتا رہا ہم اتنے غافل نکلے جنہیں پلایا تھا خون جگر وہ ہی قاتل نکلے یہی ہے کسی ٹائم پر یہ بھی کہنے کا دل چاہتا ہے کہ وہ نہیں کسی نے کہا کہ ہماری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہا دم تھا اور میں نے تو اس میں ایک اپنا جملہ ایٹ کیا ہماری پٹائی وہاں لگی جہاں رضیہ کا گھر تھا لیکن یہ بات ہے آپ کو ایک گلہ ہے اس کا مطلب مجھے لگتا ہے نہیں نہیں مجھے گلہ کسی سے نہیں کیونکہ دیکھیں آدمی گلہ شکوا کس سے کر سکتا ہے میری نزدیک تو ساری چیزیں ہر ایک کو اللہ کی ذات نے دیئے اور جب اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہو تو پھر اس کے بندوں سے کیا گلہ کریں یہ تو آپ کا بڑا پہن ہے میں تو اس چیز کو اگر کوئی ذاتی کرتا بھی ہے تو میں تو رات تک بھلا دیتا ہوں مجھے کئی لوگ ایسے آکے کہتے تھے ہم نے آپ کے ساتھ جاتی کی بخودہ مجھے یاد نہیں تھا کہ اس نے جاتی کی ہاں کہا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی ہم نے یہ چیز بغیر سوچے سمجھا آکے فارورٹ کر دی سوشل میڈیا پھر کافی لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے باتیں کی مجھے تو یاد ہی نہیں رہتا کسی اور میں تو ایسا دل میں رکھتا ہی نہیں کسی چیز کو ایسا دل ہی نہیں ہے جس میں کوئی چیز رہ جائے رات تک سارا مائنس واہ 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 ایک تو یہ زرداری صاحب نے بولا تھا جملہ ایک آپ نے بولا ہے وہ دل ہی نہیں رکھتے دل ہی نہیں رکھتے دیکھیں اگر رکھیں تو پھر یہاں تک تھوڑی پہنچ سکتے تھے کیونکہ منصب چیزیں کہتے ہیں اللہ نے ایک بات کی ہے کہ اس کو غور کرے آپ وہ کہتا ہے کہ میں دلوں اور نیتوں کا حال جانتا ہوں تو دلوں اور نیتوں کا حال تو میری اور آپ نہیں جان سکتے مجھے تو نہیں پتا آپ کے دل میں کیا ہے لیکن اس ذات کو پتا ہے تو وہ تو تب ہی دیتا ہے آپ کو کچھ جب وہ رات تک آپ کے دل میں کچھ نہ ہو کسی کے لیے تو ایسا دل ہی نہ رکھیں جس میں لوگوں کے لیے کچھ رکھا ہو اپنے یہ بہت بڑی بات ہے گورنر صاحب بات یہ ہے وہ لوگ جو اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہیں دوسرے کا سکھ دیکھ کے دکھی ہیں حاسدین ان کا سب سے زبردست بدلہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا بیہوئر کر کے ان کو شرمندہ کر دینا چاہیے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں اچھا بیہوئر رہیں گے یہ نہیں ہے تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں شرمندہ کر دینا چاہیے شرمندہ وہ ہوگا نہ ہو کیا بات اچھے گورنر صاحب اس ٹائم آپ اگلا وزیر اعظم اگر میں پرڈکٹ آپ سے کروا ہوں آپ کی سورسز آپ کا ذہن کیا کہہ رہا ہے اور آپ کی خواہش کیا ہے کون ہونا چاہیے اور ذہن کیا کہہ رہا ہے کون ہوگا دیکھیں اس ملک کا وزیر اعظم جو بھی ہو ایک تو وہ ہو جو اس قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہو اور دوسرا وہ ہو جسے عوام اپنے دل سے اپنے ووٹوں کے ذریعے لے کر آئے تو جو اب عوام کی امنگوں کے مطابق جو بندہ وزیر اعظم بنے گا تو اس کو بھی احساس ہوگا کہ مجھے عوام لے کر آئیے تو وہ عوام کے لیے کام کرے گا کوئی بھی مسلط نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی شخص دیکھیں اس وقت تو کوئی لیڈر ہے ہی نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ظاہر ہے دیکھیں لیڈرشپ تو وہ ہوتی ہے نا جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہو ہم تو قومیتوں اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہے کوئی بھی شخص ابھی پورے پاکستان کا لیڈر نہیں نظر آئے گا آپ کو سر سوری میں بات تھوڑا سا عمران خان کو بھی آپ کہہ رہے ہیں لیڈر نہیں ہے اصل میں دیکھیں ایک تو لیڈر ہوتا ہے ایک لیڈر ہوتا ہے ایک لیڈر ہوتا ہے ایک لیڈر دو لیڈر پانچ لیڈر تو یہ ایک دو لیڈر سے اوپر آیا ہے ابھی سوشل میڈیا کا یہ سو لیڈر بنا ہوا ہے لیکن جب لوگوں کو حقائق پتا چلیں گے تو یہ پھر ایک لیڈر پہ آ جائے گا اس کی وجہ ہے دیکھیں ایز اے سٹار میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں ٹھیک ہے سلیبرٹی سلیبرٹی ہے کرکٹر ہے پاکستان سے کھیلا ہے میری تو کوئی ذاتی ان سے لڑائی بھی نہیں ہے میں نے تو کبھی ان کو اسی طرح سے دیکھا کہ شوقت خانم انہوں نے بنایا لیکن بات یہ ہے کہ جو شخص بھی میرے افواج پاکستان کے خلاف بات کرے گا یا پاکستان کے خلاف بات کرے گا اور اس ملک میں رہنے والی معصوم اور جذباتی عوام کے جذباتوں سے کھیلے گا لیکن یہ کھلاڑی ہے اور اس نے لوگوں کے جذبات سے بھی کھیلا ہے اور وہ کیا کھیلا ہے میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا جو بھی سنے گا اس کے دل کو لگے گی کہاں ہیں ایک کروڑ نوکریہ اور کہاں ہیں پچاس لاکھ گھر وہ دکھا دیں مجھے اس کے بعد میں خود ان سے سوری کر لوں گا بات یہ ہے کہ جب آپ نے عوام کو ورگلایا ان کے جذبات سے کھیلا تو نہ گھر دیئے نہ نوکریہ دی ایک بات اب آپ ایک ایسی چیز جو ہماری سرحدوں کی زامن ہے پاکستان کی سالمیت کی زامن ہے وہ ہماری افواج پاکستان ہے جس پر کوئی کوئی سویسٹن نہیں ہے اب آپ ان کو بھی پبلکلی جا کر رسوا کر رہے ہیں ان کو گلیاں نکال رہے ہیں اور دنیا میں اس کو بدنام کر رہے ہیں تو ان دو چیزوں پر میرا ان سے خلاف ہے فوج کو یا انڈیویجولز کو نہیں نہیں انڈیویجولز کیا انڈیویجولز توڑی ہوتے ہیں فوج میں فوج کلیکٹیبلی فوج ہے اس کا جو بھی نمائندہ جہاں بھی آتا ہے وہ پوری فوج کی مرضی سے آتا ہے آپ فوج کو بدنام نہ کریں آپ لوگوں کے ساتھ ان کے جذبات سے نہ کھیلیں میری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے صحیح ہوگی ہے نہیں نہیں صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے اچھا اگر آپ اپنی پارٹی میسے پجاس لاکھ نوکریوں میں سے کوئی ملی آپ کو میں تو میں نے تو خود بندے بے روزگار گم رہے ہیں اگر مل جائے کوئی گھر ملا یقین کر رہا کوئی گھر تو نہیں ملا نہیں یہ تو ہے دیکھیں یہ تو ہے جو چیز بولی دیکھیں موں سے نکلی بات پر آئی ہو جاتی ہے ابھی اس ٹائم ہمیں شاید پی ٹی آئی والے لیچے کرٹیسائز کر رہے ہوں لیکن موں سے نکلی بات پر آئی ہو جاتی ہے یہ ہے یہ مانے گورنر ہاؤس میں عوام لانے کا وعدہ ان کا تھا عمران خان کو خوش ہونا چاہیے عمل بینے کر کے دکھا ہے چھو کیا ہے وہ وہ ہے آپ جائیں افتاری کرنی ہے جا کے کر لیں جھوٹ توڑی ہے تب کے سامنے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولے میں اچھا کامران صاحب اس ٹائم اپنی پارٹی چھوڑ کر اگر آپ کو دوسری کوئی پارٹی جوائن کرنی ہو میں تو ڈانس پارٹی جوائن کروں گا اس کے علاوہ آپ کونسی پارٹی جوائن کریں گے بلہ آپ کو سیکنڈ ریپلیسمنٹ کے جو یہ پلان بھی ہے دیکھیں جو سیاسی پارٹیاں بدلنا یا نہیں بدلنا وہ تو ایک الہدہ بات ہوتی ہے کہ کبھی لائف میں اللہ نے آپ کے مقدر میں کیا لکھا ہے اس وقت بحیثیت گورنر میں ویسے بھی کسی پارٹی میں نہیں ہے تو ابھی یہ ویکنسی خالی پڑی ہے میرے پاس اچھا جو گورنر ہوتا ہے جو آپ کو کلیم کر رہے ہیں وہاں سے میں نے ریزائن کیا ہے تو میں گورنر سے نہیں ہوں کیونکہ جو گورنر ہوتا ہے وہ نیوٹل ہوتا ہے تمام ہی سیاسی جماعتیں جو اس صوبے میں ہیں ان سب کا گورنر ہے تو جب ہٹیں گے پھر دیکھیں گے لیکن فیلحال تو گورنرشپ کرنی ہے اور سبھی لوگوں میں پیار اور محبت باتنا ہے ہاں میری جو پارٹی ہے اس لیے مگر گورنر سندھ ایک عام آدمی جاننا چاہے کہ تنخہ کتنی لیتا ہے اس کے اوفیشل سیلری کیا ہوتی ہے اور گورنر سندھ کے بعد جب آپ ریزائن کریں گے یا بیک ہوں گے تو آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان سے کیا کیا ملے گا دیکھیں ایک تو جو شخص بھی یہاں آئے وہ یہ سوچ کر نہ آئے کہ اس کو تنخہ کیا ملے گا وہ یہ سوچ کر آئے کہ وہ لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہے یہ بالکل صحیح ہے عوام کے لیے کیا کر سکتا ہے کیونکہ یہ جو منصب ہے یہ تنخہ والا منصب نہیں ہے یہ اس صوبے کا آئینی سربھرا اس صوبے کا جو اللہ نے یہ مقام اور منصب ہے یہ سب سے بڑا عوضہ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ اسلام کی طرف دیکھیں تو وہاں بھی جہاں ذکر آئے گا آپ کو وہ گورنر کا آتا ہے کہیں چیف ایکزیکٹیف کا نام نہیں لکھا ہوتا تو یہ جو وہ منصب ہے تو میں اسے تنخہ کی نظر سے نہیں دیکھتا نہیں ٹھیک ہے لیکن عوام پتہ ہے بڑا انٹرسٹ لیتی ہے عوام کو میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں تنخہ کی کوئی بات نہیں ہے یہاں پر تو آپ نے لوگوں کی تنخہیں بڑھانی ہے اور اس کے لیے میں نے ایک اقدام کیا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو خط لکھا ہے کہ لوگوں کی تنخہ کم سے کم پچاس ہزار ہونی چاہیے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تو جو جس کی سیلری ہے وہ اور بڑھے لیکن کم سے کم پچاس ہزار ہو اور جو بے روزگار لوگ ہیں ان کے روزگار کے لیے ہم کچھ کام کریں ویسے آپ کا سوال تھا تو میری تنخہ ستر ہزار روپے ہے یہ باتتر ہزار ستر ہزار روپے اوفیشلی اوفیشلی میرے پاس کچھ نہیں ہے اوفیشلی تو آپ بزنس مہل آتی ہیں پہلے سے اور یہ سیلری مجھے ملتی ہے یہ سیلانی اور جی ڈی سی میں جاتی ہے ایک مہینہ ان کے پاس ماشاءاللہ لیکن آپ آپ ایک کامیاب بزنس مہین ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ارننگز پیسہ کمانا کوئی برا فیل نہیں ایک ایک اگر آپ حق علال سے آپ کسی کا حق نہیں مان رہے تو آپ عرب پتی کرپتی ہوئے ہیں دنیا تالیاں بجائے گی تو آپ ماشاءاللہ ایک کامیاب بزنس مہین ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے ارننگز کی جیسے آپ نے کہا کہ میں سیلری لوں یا ادھر ادھر سے کوئی تو گورنر سندھ کی جو بڑے خاص اقدامات ہوتے ہیں جو مطلب آپ سمجھ لیں جو ان کے ماں تحت کام ہے وہ کون کون سے دیکھیں پہلے تو بہت سارے تھے جو ٹاپ آف دا لائن ہے پہلے تو سی پی ایل سی یونیورسٹری ساری چیزیں گورنر کی انڈر میں تھی لیکن جب سے میں نے اس منصب پر میں آیا ہوں یہاں بیٹھ کر میں نے ایک چیز کا اندازہ کر لیا کہ اگر لوگوں کے آپ نے کام کرنے ہیں تو وہاں آپ کو اختیار کی نہیں کردار کی ضرورت ہے اور آپ کو ارادے کی ضرورت ہے اور نیت کی باقی اختیارات بہت ہیں ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ قرآنوں کو اختیارات کا رونا روتے ہیں لیکن میں یہاں آپ کے چینل پر بیٹھ کے کہتا ہوں کہ اختیارات ہی اختیارات ہیں آپ کے پاس اگر آپ لوگوں کے کام کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ذاتی کام کرنا چاہتے ہیں یا ذاتی کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو وہاں ضرور اختیار نہیں ہوتے جس کے لیے رونا رویا جاتا ہے کہ میرا پلوٹ الارٹ نہیں ہو رہا میرے کہنے سے سندھ بیلڈنگ کا نقشہ پاس نہیں ہو رہا لیکن اگر ایک عام آدمی کی گلی کا پرابلم ہے اور ایک عام شخص جو آپ کا شہری ہے اس کے بجلی گیس پانی کے ایشیوز ہیں تو آپ جس وقت چاہیں ایم ڈیز کو کال کر سکتے ہیں آئی جی پولیس کو کر سکتے ہیں سب آپ کی ایک کال پر ہوتے ہیں تو پھر کہاں ہیں جو اختیار نہیں ہے صرف اختیار اور کردار وہ ہے کہ آپ ان سے کام کیا کہہ رہے ہیں اگر آپ لوگوں کا کام کہہ رہے ہیں عوام کا کام کہہ رہے ہیں جس میں آپ کا ذاتی انٹریسٹ نہ ہو وہ سارے کام ہو جاتے اچھا گورنر صاحب اس ٹائم آپ وزیر اللہ سلک مراد علی شاہ ان کے کاموں سے مطمئن ہیں دیکھیں کچھ کام انہوں نے بہت اچھے بھی کیے ہیں جس میں ہیلتھ سیکٹر کے اندر انہوں نے بہت اچھا اچھا کام کیا ہے جس کی میں ہمیشہ برمالہ سب کے سامنے تعریف کرتا ہوں لیکن بہت سارے چیزوں میں ان کو بھی امپرویمنٹ کی ضرورت ہے بہت سارے مسائل ہیں اس شہر کے اندر لوگ سٹریٹ کرائم کے اوپر جو ہے بہت زیادہ اشیو اٹھا رہے ہیں روزانہ آپ کسی نہ کسی گھر میں کسی بچے کی لاش آ جاتی ہے موبائل چھیننے پر اور پھر آپ یہ دیکھیں آپ نے تین سو روپے درجن کیلے کرے چھ سو روپے کلو آپ نے سیپ دیکھا ہوگا آٹھ سو روپے دوسرا فروب دیکھا ہوگا یہ تو مافیا کر رہی ہے اس کی مثال میں دے رہا ہوں کہ کل ایک ہزار روپے کے لیے ایک درجن لوگ شہید ہو گئے جو فیکٹری کے اندر ایک ہزار روپے کیش بٹا جارہا تھا تو اس میں ایک درجن لوگ جو ہیں وہ کل شہید ہو چکے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس طرح سے ایک ہزار روپے کے لیے لوگ شہید ہو رہے تو یہ بھی علمیہ ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور یہ صوبے میں جو ایگزیکٹیوز ہیں ان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے لیے وسائل پیدا کریں نہ کہ مسائل پیدا کریں کراچی کا حال دیکھ کے نہ رونا آتا ہے وہ ایک پویٹری بڑی مشہور ہوئی تھی کہ لالو کھیت یہاں کا دل ہے دیکھ درہ تو آ کے سمندر بھی دکھنا ہوں گا جانی سیویو پہ لے جا کے حسین آباد اور بنس روڈ کے کھانے تجھے کھلا کے فلمیں بھی دکھ لاؤں گا تجھے بندر روڈ لے جا کے قائد کا مزار یہاں پہ غازی کا دربار ہے آنا ہے تو آج ہی آجا ورنہ تو پشتائے گا کل چل کراچی چل کراچی لیکن یہ پویٹری عجیب ہوگا یہ سڑکیں ٹوٹی پوٹی ہیں سوکے ہیں پانی کے نل چل کراچی چل کراچی اب یہ ہو گیا ہے نہ سڑکیں بن پا رہی ہیں نہ کوئی سٹریٹ ٹرائم کم ہو پا رہا ہے یہاں سے وہ طبقہ جو افورڈ کر سکتا ہے باہر رہ سکتا ہے وہ یہاں سے آپ یقین کریں پلاننگ کر رہا ہے کوچھ کرنے کی کیا سمجھتے ہیں آپ یہ سٹریٹ ٹرائم پہ ہی سب سے پہلے لاؤں گا ڈکے واردات کرتے ہیں مار دیتے ہیں اور آج کل تو عوام اتنی برہم ہوئی بھی عوام مار رہی ہے ڈکیتوں کو پکڑ لیتی ہے اکثر ویڈیوز آتی ہیں وہ مارنے لگ جاتی ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کراچی کا فیوچر کیا ہے دیکھیں بعد آپ نے سمندر کی بھی کی تو آپ یہ دیکھیں کہ بدقسمت ہی اس شہر کی کہ جس شہر میں سمندر ہے وہاں لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں آپ معیشت کا ہب کہتے ہیں پاکستان کا دل کہتے ہیں اور جس طرح لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے اسی طرح یہاں کے روڈ راستے بھی ٹوٹے ہوئے بنانے والا کوئی نہیں ہے اب بعد یہ ہے کہ ہم سب کو مل جلکی کرنا ہے اس وقت سے ہم ڈریں کہ جب آپ کو اور ہمیں لوگ پکڑ کے مانا شکریہ اور وہ وقت دور نہیں ہے اگر آپ نے اپنی سمت ٹھیک نہ کی اور لوگوں کے مسائل حل نہیں کیے تو پھر جو لوگ اپنے بچوں کو بھوکا دیکھیں گے تو پھر لوگ روڈوں پر آ جائیں گے تو اس سے پہلے ہوش کے ناخل ہم سب نے لینے ہیں ہم سب میں اس لئے کہتا ہوں کہ صرف جو حکمران ہیں انہی کا کام نہیں ہے عوام کا بھی کام ہے لوگ ٹیکس نہیں دیتے اس ملک میں آہ یہ بھی ہے ٹیک ہے نا پورا ملک چلنا ہے تو ٹیکس بھی دیں اور حکمرانوں کا کام ہے اس ٹیکس کو صحیح جگہ استعمال کریں اور وہ نظر آئے اور اگر لوگوں کی عوام کی فلاو بہبود ہوگی کیونکہ یہ شہر بہت غریب ہو گیا ہے میڈل کلاس ختم ہو گئی ہے بیس ہزار میں غریب ہی ماں بولا جاتا تھا آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا پورے سندھ سے اور پورے پاکستان سے چاہے کوئی قدرتی آفت ہو یا روزگار کا مسئلہ ہو یہ شہر میں آکے لوگ بستے تھے اور ایک یہ ماں کا کردار ادا کرتی تھی باپ کا کردار ادا کرتی یہ شہر سب کا دوست ہے اور مجھے اس شہر کا کوئی دوست نظر نہیں آتا اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس پر کوئی قومی اتحاد ہو چکا ہے کہ کراچی کو نہیں بنانا نہیں آگے لے کے جانا تو اس کے اوپر بھی ہم سب نے ملجل کے ہی کام کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے اور موقع اللہ نے دیا ہے آگے چل کے انشاءاللہ چیزوں کو بہت بہتر کر کے جائیں گے اچھا گورنر صاحب آپ ایمکیم صرف ماضی میں بلانگ کرتے تھے ایمکیم کا سب سے قابل آدمی آپ کسے سمجھتے ہیں جسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آگے آنا چاہیے اس کی سرویسز لینے چاہیے لیکن میں نے پہلے بھی کہا اور اب پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنے سوا سب ہی قابل نظر آئے اور سب ہی بہت قابل ہیں اچھا یہ بھی مہیں لے جائیں ہاں مہیں لے جائیں سارے قابل ہیں سارے قابل ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک قابل ہیں اچھا الحمدللہ اچھلے خیر گورنر صاحب کہہ رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کچھ ہے جو واقعی قابل ہیں اچھا آپ بتا دیں آپ کو کون سب سے ادھا قابل لگتا ہے میں تو سب کو قابل سمجھتا ہوں آپ کی طرح قابل ہی سمجھتا ہوں اچھا قابلیت سے یاد آئی ہمارے پڑوسی ملک میں بھی بڑے قابل لوگ ہیں قابل لڑکیاں ہیں لڑکیاں ہیں ہیروین ہیں تو کوئی فلمیں ڈرامی دیکھنے کا بھی یقیناً کوئی شاہد شوق ہو آپ کو کوئی انڈیا کی فلم وغیرہ ہاں ظاہر ہے میں یہاں پر بیٹھ کے کہوں کہ میں فلمیں نہیں دیکھتا تھا یا میں نے کوئی ڈرامی نہیں دیکھے تو یہ عجیب سی بات ہے بالکل دیکھیں اور سبھی آرٹس بہت اچھے ہوتے ہیں دیکھیں اصل تو اچھی چیز وہ ہوتی ہے جو اچھی چیز پیش کی جائے اور آپ بھی اس بات کو مانیں گے ایک ہی آرٹس اچھی مووی بناتا ہے ہم سب تعریف کرتے ہیں جیسے پاکستانی کرکٹ ٹیم ہے جس دن اچھا کھیلتی ہے سب تعریف جاتے ہیں اور جس دن خرابی ہو سب گالیاں دیں تو بس اسی طرح آٹس بھی ہیں غلط مووی بنا دیں تو پھر کہتے ہیں یہ کیا کیا ہے لیکن ہیروینوں میں مطلب اگر آپ سے پوچھو کون پسند کال ہے لیکن بہت ساری ہیروین نے بڑا اچھا کام کیا ہے مدھوبالہ ہیں جنہوں نے کیا مادھوری ساری آپ اندیس سو دہرے میں چلے گا مجھے یہاں سے اپنے گھر بھی جانا ہے تو میں اس دور کی کسی ہیروین کا نام نہیں ہوگا کیونکہ پھر مجھے جا کے دوسری وضعاتیں دینی پڑے گی لیکن ہم ہماری بھابی سے ریکنس کریں گے کوئی ایسی بات نہیں ہے بھابی کا نمائندہ یہاں بیٹھا ہے میرا بیٹا جائے زید یہاں بیٹھے ہوئے تو وہ بھیجائی اس لیے نظر رکھیں آگے پیچھے بات نہ ہو جائے اچھا چلے مدھوبالہ پرانی انجنوں میں سے چلے بات کریں تو مدھوبالہ ہو گئی نہیں دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کافی محنت کی بہت ساری ان کی فلمیں ہیں ان کی بڑی عزت تھی اور عزت سے کام کیا آج کے دور میں تو بڑا آگے پیچھے چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کے کردار اور ان کا جو عمل تھا وہ بہت اچھا ہے اور بڑے کام کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ان جیسی آرٹس ہیں انہوں نے اس ٹائم پہ بہت اچھی اچھی فلمیں بنائی اور جن کو دیکھ کے آدمی جس طرح آپ پرانے لوگوں کے گانے سنیں تو وہ لطف اور وہ مزہ آج بھی آتا ہے دیکھنے میں سننے میں اور نئے زمانے کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں اچھا گورنر ہاؤس سے پہلے آپ ٹیسوری ہاؤس پہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ وہ بھی گھر ہے جی جی تو وہاں زیادہ رہنا ہوتا ہے یا گورنر ہاؤس میں زیادہ رہنا ہوتا ہے نہیں ابھی تو دیکھیں میرا صبح سے لے کے رات تک ہم سترہ گھنٹے کام کرتے ہیں تو اب میں چار گھنٹے کے لیے رات چار بجے ساڑھے پانچ بجے نکلوں تو راستے میں ساری سیکیورٹی کھڑی ہو تو اس سے بہتر ہے کہ چار پانچ گھنٹے آرام وہیں گورنر ہاؤس میں اپری فیملی کے ساتھ میں رہتا ہوں صحیح تو کیا فرق کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں اگر آپ مجھ سے سچ پوچھیں جو سترہ گھنٹے کام کر رہا ہے تو مجھے گورنر ہاؤس میں صرف ایک کمرہ ہی آ دے جس میں میں جا کے چار گھنٹے سوٹا ہوں اور صبح اسی سے نکل کے آفیس میں چلا جاتے ہیں تو گورنر ہاؤس کو انجوائی نہیں کیا ہے جو میرا گھر ہے الحمدللہ اس میں ہم ظاہرے پورے گھر میں ہی گھومتے پڑتے تھے لیکن یہاں آکے تو صرف اپنا کمرہ اور آفیس ہے تو دیکھتے ہیں اللہ مالک ہے اچھا یہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارا میئر ہونا چاہیے جماعت اسلامی کہتی ہے ہمارا ہونا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں میئر کون ہو اور میئر کا بہترین نومنیشن کون ہے دیکھیں مجھے اُدھن خالد مقبول صدی کی بھائی کہہ رہے تھے کہ ہماری خیرات پہ جو چائے بن جائے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے پھر بائیکوٹ کیوں کیا تو ان کی وجہ بڑی معقول تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اگر ٹائم پر ہو جاتی تو ہمارا ہی میئر ہوتا تو یہ خالد بھائی کا خیال ہے میں سمجھتا ہوں میئر وہ ہو جس کو عوام چاہتی ہے عوام جس کو ووٹ دے جو عوام کے لیے کام کرے وہ میئر بنے اور کسی بھی جماعت کا ہو کام کرنے کی بات ہے اچھا گرونر صاحب یہ بتائیے کہ یہ ڈکیتوں کو آج کل پکڑ کے عوام جلا بھی رہی ہے مار رہی ہے برہم ہوئی بھی ہے تپی بھی ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ عوام جو قانون ہاتھ میں لے رہی ہے لیکن تپی بھی بھی ہے وہ بھی ایک جسٹیفائیڈ ہے ان کا بھی کوئی بھائی بہن کوئی اببہ مرا ہے کسی دکیت کے ہاتھ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ عوام صحیح کر رہی ہے کانون تو کسی کو بھی ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے لیکن یہ تو چھوٹے ڈکیت ہیں ان بڑے ڈکیتوں کا کیا کریں جو پورا شہری لوٹ کے کھا رہے ہیں پورا صوبہ کھا رہے ہیں پورا پاکستان کھا گئے بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں اس میں خاص طور پر کراچی میں جو کرائم ہو رہا ہے ایک تو بے روزگاری جو ہے وہ بڑی وجہ ہے کہ لوگ کرائم میں ملوث ہو رہے ہیں اور دوسری بڑی وجہ ان لیگل امیگرنٹ جو آپ کے ہاں دوسرے ملکوں سے آ جاتے ہیں وارڈر کراس کر کے خاص طور پر غیر مقامی غیر مقامی لوگ اور وہ آنے کے بعد یہاں ان کو پھر اسلا بھی مل جاتا ہے اور وہ پھر یہاں ڈکیتیاں کرتے ہیں تو اس پر بھی بڑی کام ہونا چاہیے کہ وہ لوگ کیسے سردیں پار کر کے آ جاتے ہیں اور پھر وہ کراچی ہی ان کو ایک ایسا شہر نظر آتا ہے جو انہوں نے اپنی بستیاں بھی بنا لی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے گرونر صاحب یہ سراب گوٹ سے جو بسیں آ رہی ہیں یہ صحیح طریقے سے چیک ہو رہی ہیں کراچی میں آسانی سے ایکسز مل رہا ہے سب کو سب کو مل رہا ہے جو بھی آنا چاہے وہ آ جائے اور اس میں تھوڑی سی سختی ہونی چاہیے بہت زیادہ ہونی چاہیے نائی سی وی اور سب کو پوچھا جائے کہ بھائی کیوں آ رہے ہو کراچی کی آنرشپ ختم ہو گئی ہے جب تک آنرشپ کوئی نہیں لے گا کراچی کی حدود کے اوپر نظر نہیں رکھے گا اور کراچی کو ان نہیں کرے گا یہ مسائل اور بڑھتے جائیں گے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو کراچی کے اصل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اپنے آپ کو منظم کرنا چاہیے اور وہ آگے آئیں اور لوگوں کو ریلیف دیں بسیکلی سیاست میں الطاف حسین کی واپسی دیکھ رہے ہیں دیکھیں الطاف حسین صاحب کا مسئلہ سیاست سے نہیں ہے ریاست سے ہے اور جب سیاست سے ہے ہی نہیں تو ہم اس پر کیا بات کر سکتا اچھا آپ کو کیا لگتا ہے پرسنیلی میں نے آپ کو بتایا ان کا مسئلہ سیاست سے نہیں اور میں کیونکہ وفاق کا نمائندہ ہوں ریاست کا نمائندہ ہوں تو میں تو اس پر کوئی بات نہیں کر سکتا لیکن آپ اپنی ذاتی خواہش بھی نہیں بدا سکتے کہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے یا وہ ریسٹ کریں جو کر لی ہے جتنی سرویسز دیتے ہیں میں نے ایک لفظ میں آپ کو ساری بات سکتا ہے آپ مجھے پتا ہے ریاست کا مسئلہ ہے میں نے کہا نا سیاست کا نہیں ہے ریاست کا ہے اور میں کیونکہ ریاست کا نمائندہ ہوں تو میں ریاست کے ساتھ کھڑا ہوں ریاست کے ساتھ کھڑے ٹھیک ہے لیکن وہ خیر اپنے بیانات تو بڑے دے رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ آئی رہے ہوتے ہیں آپ تک بھی پہنچ رہے ہوتے ہوں گے میرے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتے اچھا اچھا ان کو دیکھنے کا میں تو بہت میں تو بچپن سے نہیں دیکھا ان کو نہیں کرے ظاہر ہے میں جب ہوش سمالا تو وہ پاکستان میں تو تھے نہیں تو میں تو ان سے کبھی زندگی میں ملا بھی نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے ان کو دیکھا ہے اچھا کہ گورنر صاحب آپ پر الزام لگا کہ ایم کی ایم تقسیم کرنے میں آپ کا ہاتھ ہے اس میں کتنی صداقت ہے دوسرا الزام نہیں پتا چلا آپ کو وہ کیا کہ ایم کی ایم کو جوڑنے کا الزام بھی میرے پاس یہ بھی ہے آپ پہ الحمدللہ یہ تینوں جو دھڑے گھوم رہے تھے در سے در تو ان سب کو بٹھا کے اور ان سے درخواست کی کہ ظاہر سیاسی بات تو میں نہیں کر سکتا تھا اخلاقی بات میں نے ان سے ضرور کی کہ آپ شہر میں مختلف دھڑوں میں نہ رہیں ایک ہوں اور لوگوں کی خدمت کریں تو باقی بات رہ گئی جو پہلے آپ نے کی ہے تو اس کا کہتے ہیں نا کہ اگر انجام کسی بھی چیز کا اچھا ہو تو وہ اچھی ہوتی ہے تو انجام آپ کے سامنے ہیں جو ہم نے کیا لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے جوڑ دیا لوگوں کو اور آج سارے بھائی ایک ساتھی ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک ہی کرسی پہ بیٹھ کر سب پریس کانفرنس کر رہے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز اب یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں میں تو نہیں کہہ سکتے ہیں نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ٹھیک اچھا یہ بھی بتائیے کہ اگر انہوں نے سب بڑا اہم سوال اس ٹائم کالج یونیورسٹیز سکولوں میں بھی یہ چرس والی معاملات نشہ اور چیزیں بڑی عام ہوئی ہیں اور بڑا فیشن سمجھا جا رہا ہے اس کی کیا معاملات ہیں آپ کو کیسا روکا جائے کہ اپنی نوجوان نسل کو اس چیز سے دور کرنے کے لیے کیونکہ بہت آسانی سے یہ چرس مل جاتی ہے جس کو مللو کہتے ہیں اور پتہ نہیں کہیں سے بھی کوئی چیز مل سکتی ہے آپ کو اور نہ چیک ان بیلنس ہے نہ کچھ ہے آپ کو اتنی معلومات کیسے ہیں یہ ادھر ادھر تھے معلوم تو کرتے ہیں ہمارا بھی ایک ورکر پکڑا گیا تھا میں نے اس سے پوچھا تھا یہ بتائے کہ یہ کیسے اس کو روکدام کیسے کرے دیکھیں سب سے بڑی وجہ جو میں نے کہا بے روزکاری ہے لوگوں کے پاس جب جابز نہیں ہوں گی تو وہ اپنے لیے یا اپنی فیملی کے لیے جب کچھ نہیں کر پاتے تو وہ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے جو کہ ایک بڑی غلط بات ہے کوشش یہی کرنی ہے کہ لوگوں کو روزکار کی طرف لائے جائے ان کو ہنر سکھایا جائے اور میں اب ہمیشہ کہتا ہوں اپنی تقاریر میں کہ یہ اب آگے جو فیوچر ہے وہ آئی ٹی کا ہے اور اسی لیے انشاءاللہ ابھی اس رمضان میں تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے گورنر ہاؤس میں لوگوں کو افطار کے لیے بلایا ہوا ہے اور روزانہ ہی تقریباً چھ سات آٹھ ہزار لوگ آکے افطار کرتے ہیں اور یہ بھی میں آپ کے اس چینل سے بتانا چاہوں گا کہ یہ گورنر ہاؤس کے یا سن گورنمنٹ کے کسی پیسے سے نہیں ہو رہا یہ آپ کے ذاتی پیسے سے ہو رہا دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد ہم پچاس ہزار لوگوں کو کراچی کے اسی گورنر ہاؤس میں مفت آئی ٹی کے کورس کروائیں گے اور یہ وہ کورسز ہوں گے جس میں پھر لوگ کوئی یوٹیوپر بنے گا کوئی آئی ٹی کو ایکسپورٹ کرے گا اور ہو سکتا ہے بہت سارے آپ کا بھی مقابلہ کریں میں آپ سے بھی ایک بات کہوں گا کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے ایک اچھا شہری ہونے کے نہ تے اس ملک کا اس وطن کا بیٹا ہونے کے نہ تے آپ نادر علی بن گئے نا تو اب آپ اپنے جیسے دس نادر علی بھی اور بنائیں کیونکہ جب آپ یہ چیز لوگوں کو بتائیں گے اور سکھائیں گے کہ آپ کیسے بنے ہیں اور آج اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے لیکن جب تک دس بارہ اور نہیں بنیں گے نا تو میں کم از کم اس بات سے خوش نہیں ہوتا میں نے عدیب رزوی صاحب کو بھی اور انور مقصود صاحب کو بھی یہ کہا ہے کہ ایک انور مقصود اور ایک عدیب رزوی نہیں ہونا چاہیے بہت سارے عدیب رزوی ہوں اس شہر میں اس پاکستان میں جس طرح آپ نے صرف ایک آغا خان آسپٹل ہے پورے پاکستان میں صرف ایک ایچ ایس ان کالیج ہے کراچی میں ایک گرامر اسکول ہے تو یہ ایک کی وجہ سے ساری خرابی ہوئی ہے چوبیس کروڑ کی عوام ہے اب یہ ساری چیزیں بہت ساری ہونی چاہیے اور جس کو بھی اللہ نے جو بنا دیا ہے نا یہ اس کا فرض ہے کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں آپ کمارے ہیں آپ کھارے ہیں تو آپ بھی کوشش کریں کہ کسی اور کی زندگی بدلے ہیں اپنے جیسا نادرنگی آپ برابر میں بٹھائیں گورنر صاحب میں بول بول کے تھک جاتا ہوں اپنے نئے اپکمنگ یوٹیوبرز کو یا کولیک مستقل مزاجی کنسسٹنسی is a key of success مستقل مزاج بنو ڈیڈیگیشن سے کام کرو دل برداشتہ نہ ہو ویوز نہ ہو تو گھو راؤ نہیں کرتے رہو انشاءاللہ ایک ایوریج آدمی کو بھی جگہ دے دیتی ہے مستقل مزاجی میں یہ سمجھتا ہوں تو یہ تو بالکل آپ کی بات بجا ہے بالکل مجھے امکم نے موطل کیا ساڑھے تین سال میں گھر بیٹھا رہا میں نے کوئی دوسری پاٹی جوائن نہیں کی اور نہ ہی میں نے ان کے خلاف بات کی یہ بھی اس لئے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے جو بات کی مستقل مزاجی تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے وہاں مجھے ڈپٹی کنوینئر بحال کیا دوبارہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں گورنر بنایا انہی کی نومینیشن سے تو یہ بات صحیح ہے کہ اگر آپ مستقل مزاجی رکھیں اور اپنے کام پر توجہ دیں اور میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ دو چیزیں اگر انسان اپنی لائف میں بنا لے تو وہ ضرور ترقی کرے گا یقیناً کرے گا ایک لفظ ہے نا law of attraction وہ positive ہونی چاہیے آپ صبح اٹھیں صرف positive سوچیں اگر آپ negativity پھیلائیں گے یا سوچیں گے تو وہی آپ کی لائف میں آپ کے ساتھ travel کرے گی تو یہ میں یوت کے لیے کہہ رہا ہوں لوگوں کے لیے کہ آپ positive سوچیں اور اللہ کا شکر ہر حال میں کریں چاہے آپ جیسے آپ نے کہا کہ views آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں income ہو رہی نہیں ہو رہی اگر آپ کو جو بھی مل رہا ہے اس کا شکر ادا کرنا سیکھ لیں اور positive سوچیں اور جو بننا چاہتے ہیں وہ ضرور سوچیں یہ تین چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں guaranteed آپ جو چاہتے ہیں وہ بن جائیں گے خوشحالی بھی رہے گی اور آپ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکیں نہیں بالکل صحیح ہے ایک گورا آدمی گورے رنگ کی کریم بیشتا ہے نا یہ جار گورا رنگ کر دے گی تو زیادہ relevant ہوتی ہے ایک کامیاب آدمی وہ آپ کو مشورہ دے گا تو زیادہ تھا کر کے لگتی ہے بات دل پر میں اپنے experience اپنا مشاہدہ بتا رہا ہے اچھا کاملات صاحب jail کا ذرا experience بتا ہے آپ jail بھی گئے تو وہ کیا experience تھا وہاں کیا معاملات ہوتے تھے کھانے میں کیا ملتا تھا jail کی آپ کی activity کیا ہوتی تھی washroom کیسے ہوتے تھے کیا معاملہ ہے دیکھیں ایک تو جب میں jail گیا نا center jail تو مجھے انہوں نے بند بارٹ کر دیا تھا بند بارٹ بند بارٹ ایک لفظ کلاتا ہے جس میں دو دروازے ہوتے ہیں اور حجالہ آپ نہیں دیکھ سکتے تو میں اندھیر نگری والا اندھیر نگری میں گپت فلم میں میں نے دیکھا ہے بابی دیول کو جو ہو جاتا ہے اس میں مجھے بند بارٹ رکھا گیا اور کھانے میں ڈال جو جیل میں بنتی تھی اب تو خیر بہت اچھا ہو گئے حالات میں گم کے بھی آئے ہوں دیکھ کر آئے ہوں اور ایک ڈیزل کے نام سے سالن ہوتا تھا اس کا نام تھا ڈیزل ڈیزل وہ سالن نہیں تھا ڈیزل دیا جاتا تھا اس کا نام تھا مجھے تو نہیں پتا تھا وہ کہتے تھا آج ڈیزل بنے گا تو میں جب ڈیزل آیا تو دیکھا وہ شربے والا سالن ہوتا تھا گوش کا تو وہ ہوتا ایسا تھا کہ جیسے ڈیزل میں بنا ہوا ہے اسمیل آتی تھی مطلب جیسے بھی تھا میں تو اس کو بھی شکر ادا کر کے کھایا سبال اللہ ٹھیک ہے نا روٹی بڑی اچھی ملتی تھی روٹی وہاں جیل کی بڑی مشہور ہوتی ہے تو میں ایک مہینہ کچھ دن مجھے انہوں نے بند بارٹ رکھا واش روم میں ہی ہوتا تھا اندر ہی واش روم تھا میں تو ایک مہینے بعد مجھے میں نے روشنی دیکھی تھی جب میں باہر نکلا لیکن اس وقت بھی میں اللہ سے یہی دعا کرتا تھا کہ اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی اور آج آپ دیکھ لیں جنہوں نے یہ کام کیا تھا وہ کہاں ہیں وہ بند ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہاں مجھے لاکھے ٹائم کا ٹائم کیسے کرتے تھے اب اندھیرہ ایک منٹ کیلئے کیسے دن ہے رات ہے دیکھیں میں جب مان گیا تھا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ سیٹنگ کر لیں تو ٹیلی فون بھی مل سکتا ہے یہاں اور یہاں پر ہر کسی سگلن آتے ہیں وہاں پہ سب چیزیں ہی آ جاتی ہیں اگر آپ خرچہ کرتے ہیں تو اچھا جیمر سنگی ہے میں نے اس وقت اپنی فیملی کو ایک میسیج بھیجا تھا کہ کوئی مجھے ملنے یہاں نہ آئے نہ آئے والدہ کو بہنوں کو سب کو میں نے کہا تھا کوئی ملنے نہ آئے اور دوسرا میں نے یہ ذہن بنا لیا تھا کہ میں تین چار سال کے لیے آئے ہوں تو جب یہ ذہن جو بھی جیل جائے اگر بے قصور جائے تو یہ ذہن ضرور بنا لے کہ جب آپ وہاں جا کے یہ سوچ لیں نا کہ میں کل نیا سے نکل جاؤں تو آپ کا ایک دن بھی گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو جب میں نے تین چار سال کا ذہن بنایا ہوا تھا تو مجھے بڑا سکون تھا کہ ابھی تو دن ہی گزر رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ ایک مہینے میں میں پھر باہر آ گیا ماشاءاللہ تو وہاں کیا ایکٹیوٹی کیا کرتے تھے آپ مجھ پڑھتے تھے نمازیں پڑھتے تھے کھانا کھا لیتے تھے باہر تو نکالتے ہی نہیں تھے اور یہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں جب آپ نے سوال کیا ہے کہ جس وقت مجھے پکڑا گیا گرفتار کیا گیا تو مجھ پہ کیس جو بنایا تھا وہ موبائل ٹیلی فون چوری کا کیس تھا اور مجھے ایک موٹر سائیکل جو بدین سے چوری ہوئی تھی اس میں اٹھارہ لوگ نومینیٹ تھے اس میں ایک نام میرا ڈالا گیا اور سگنس گاڑی جو میری تھی اس میں میں گیا تھا بدین یہ چوری کرنے کے لیے اور جس وقت یہ سب کیا گیا سگنس گاڑی آپ سن رہے ہیں ہم موزن قوتی روزران اور اس وقت جب یہ میرے اوپر کیس بنائے گئے اس وقت مجھے تین دفعہ بزنسمن آف دیئر سوشل اور ویلفل پر مراتا پریزیڈنڈ آف پاکستان کی طرف اور اس وقت مجھے چھ دفعہ لارجس ایکسپورٹ رافی اوارڈ بھی مل چکا تھا اور لارجس فورن ایکچینج بہت کم ٹائم میں لانے پہ گولڈن سن آف پاکستان کا ٹائٹل بھی مجھے جنرل پرویز مشرف صاحب نے دیا تھا جن جانے سے پہلے جی جس وقت یہ کیس بنے اس سے پہلے صحیح اس کے بعد یہ تین کیس مجھ پہ بنائے گئے کیس بھی کیا موٹر سائیکل اور موبائل ٹیلیفن موبائل کون ساتھ آئی فون تھا یا چھوڑا حالت دیکھے یا ظلم دیکھیں خدا کی قضب یہ بات کتنی ہلکی لگ رہی ہے وہ محسوس ہی ہو رہی ہے ہمیں کتنی ہلکی بات ہے سگنس میں ایک اتنی کروڑا روپے کی گاڑی پہ بندہ موٹر سائیکل چوری کرنے جا رہا ہے یہ دیکھیں صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا شاک پہ آ جاتے ہیں ہابی کرکٹ مجھے لگتا کرکٹ آپ کی فیورٹ سپورٹس ہے سارے ہی ہیں لیکن کرکٹ ذرا اچھا لگتا ہے کھلنا آج کل تو ہم جب بھی جہاں کہیں جاتے ہیں کسی گلی میں کرکٹ ہو رہی ہے تو رک جاتے ہیں کھلنے کے لیے گورنر صاحب اس پہ بھی بتائیے گا انڈیا نہیں آ رہا پاکستان میں ایشیا کپ میں بولر نیوٹرل وینیو پہ کھیلے جائے گا پاکستان بھی نیوٹرل وینیو پہ کھیلے جائے گا انڈیا کے ساتھ تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے اس میں آپ کا کیا پوائنٹ آف یو ہے جو ملک پرائم منسٹری سے زیادہ پروٹوکول دے رہا ہے وہاں کے ٹیموں کو جو جو ٹیمیں آ رہی ہیں تو سیکیورٹی کا تو مسئلہ نہیں ہے یہ پھر اپنا ذاتی مسئلہ ہے کوئی سیکیورٹی ایشو نہیں ہے کیا خیل ہے دیکھیں ذاتی کہ تو میں بات نہیں کروں گا پولٹیکلی ہوگا نا نہیں نہیں پولٹیکلی یہ بسیکلی اس خطے میں جو پاکستان کی جگہ ہے اور جس طرح یہ بھارت انڈیا جو ہے دنیا میں پاکستان کو جو آج بدنام کر رہا ہے یہ اب وہ نہیں چاہتا کہ اس کے معاشی حالات ٹھیک ہو اور جو بھی ہمارے یہاں ٹیررزم ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں تانے بانے جا کے اسی انڈیا سے ملتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ ہمیں بحثیت قوم ایس پاکستانی دنیا میں اپنا مقام بنانے ہی نہیں دینا چاہتے پاکستانیوں کو فخر سے سر بلند کرنا ہی نہیں دینا چاہتے تو ٹھیک ہے پھر اگر اس طرح سے انہوں نے سوچا ہوا ہے تو بہتر ہے کہ نہ آئیں تو ہمارے اس سے بہتر ہے کہ نہ آئیں آئیں تو اچھا ہے صحیح ہے میں بھول ٹھیک ہے آپ کا آل ٹائم فیوریٹ لیڈر پاکستان کا ایک جو آپ کا فیوریٹ ہو دیکھیں میں تو اپنا فیوریٹ قائد عظم محمد علی جنہ کے علاوہ اگر کسی کو سمجھتا ہوں تو علامہ اقبال صاحب علامہ اقبال ایک فکر دی آپ مجھے بتائیں اس کے بعد لیاقت علی خان جنہوں نے اپنی قربانی دی اور جو وہ لوگ باتیں کر کے گئے ہیں اس کے بعد سے لے کے آج تک مجھے ایک بات بتا دیں جس میں انہوں نے ہمارے والے لیڈران نے ان کے کہنے پر عمل کیا ہو یا ان جیسا بن کے دکھائے ہو کوئی ان جیسا بن کے دکھائے تو پھر میں اس کو اپنا لیڈر مان لوں گا کورنر صاحب اللہ آپ کو مزید کامیابیہ دے اللہ آپ کو سرخاب کے پر لگائے دوال نعمت سے بچائے آپ بس ایک میرا مشورہ چھوٹے بھائی ہونے کی حیثیت سے دے رہا ہوں تھوڑی اپنی سیکیوریٹی کا خیال رکھیں وجہ یہ ہے اس ٹائم آپ پاکستان کے لیے خاص طور پر سندھ کے لیے بڑا کام کر رہا ہے آپ کی سیکیوریٹی بہت ضروری ہے حالات ایک عام آدمی کے لیے صحیح نہیں ہیں آپ تو پھر ایک ایک صاحب بسند ہے تو بیسٹ ویشز آپ کے تمام پروجیکٹس کے لیے آپ میرے لیے دعا کیا کریں انشاءاللہ میں دعا گوں اور جاتے جاتے ایک یہ بات بتا دیجئے کہ آپ جب گورنرشپ سے ہٹیں گے لوگ آپ کو کس چیز سے یاد رکھیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کون سا ایسا کام آپ کر رہے ہیں یا کرنے والے جس سے آپ کو عوام یاد رکھیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی نظر بڑی گہری ہے اور ظاہر ہے آپ ہم لوگوں پر نظر رکھتے ہیں اس کا جواب آپ ہی دے دیں کہ کس نام سے آپ یا لوگ یاد کرنا چاہیں گے میں تو یہی سمجھتا ہوں کیونکہ ہم جیسا میں نے سٹارٹنگ میں بولا کہ ایک گورنر سے ملنا یہ اتنے ایکسس کھول دی ہے آپ نے راستے کھول دی ہے میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے ایک ٹرینڈ سیٹ کی ہے اور جو آگے یاد رہے گا اور ایک ویجن دیا ہے آپ نے جیسے گورنر ہاؤس کے دروازے بھی کھول دیا تو یہ چیز عوام نہیں پھولے گی عوام یاد رکھے گی آپ کے پیار کو موزید سواتینوں حضرات گورنر صاحب اس نفسہ نفسی کے دور میں اپنا قیمتی وقت نکال کے آیا ہم بہت بہت شکریہ عدا کرتے ہیں آپ کا اور اس پوڈکاسٹ کو اختتام کریں گے اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھئے گا مجھے گورنر سندھ کامرانٹی سوری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر